اِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُوذِبَ عَنْ كُمَرُ وَرَجِتَ عَالَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْهِرًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام عائل جی وکار محترم النار اکرام ومعائل عزیز تربیر تاتھیوں السلام علیکم آج مجھے جیس موضوع پر لبکو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے دنیا آخرت میں صلح رہنے کی فواد تو میں اپنی ذکرے کا آغاز اس شرط سے کرنا چاہتی ہوں سرخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں رشتے طاقت سے نہیں محبت تنیبار جاتے ہیں مطرح میں حضرینیں چلتا صلح رہمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ثلوب کرنا ان کی مدد کرنا قرآن مجھے کی مختلف آیات اور عالمی علیہ السلام عالمی علیہ السلام کی مختلف حدیث میں بیان کے مختلف حدیث میں کہ صلح رہمی انسان کو انسان کے مر بھائی دیتی ہے صلح رہمی کرنے سے انسان اچھے محمد طالب ہے محمد صلوات مطرح میں حضرینیں چلتا صلح رہمی رشتہ داروں کے ساتھ اترام کرنا ان کی مدد کرنا قرآن مجھے میں مختلف آیات اور آزید میں دادہ تاقیق کی گئی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجھے میں نیسا کے آیت نمبر ایک میں انشاء فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَزَعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ اَلْقَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيمًا ترجمہ خدا سے درو جس کے ذریعے سے تم ایک دوتے سے سوال کرتے ہو ہوتے آپ پر داروں کی پیس تارگی سے بھی بے شک اللہ تم سب کے عامات کا نگرانے اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات قرآن مجھے میں ایک سرح رمی کے بارے میں موجود ہیں عزیدان ایک گرامی ایک یہ موضوع قرآن مسجد نے باہر پر تقرار کرنا اس کی عیمت کی تعلیم ہے کہ روایات کے مطابق صلح رحمی کے بارے میں قیامت میں توال پوچھا جائے گا اور قطع رحمی کرنے والے مرعون قرار دیئے گئے ہیں اللہ تعالی نے ایتے لوگوں کو حقیقہ کار اور آنکھ حقیقت کی پیچانتر بیرم کرنے کی طبقی دیئے عزیز علیہ السلام کی احادیت نے بھی صلح رحمی کرنے والے رشتداروں کے ذات اچھا تلو کرنا ان کی حمایت کرنا ان کی مدد کرنا اور ان سے محبت کرنا بازی اور عشقہ ہے اور قطع رحمی کرنے والے کرنے سے سخت مانک کیا گیا ہے عزیز علیہ السلام کی عامی ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلح رحمی تحفیلن محبتہ و تک بیتن ادوہ ترجمہ صلح رحمی محبت کو لے کر آتی ہے اور دشمن کو ذلیل کر دیتی ہے عزیز علیہ کرامی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نظر میں صلح رحم کی اتنی زیادہ امیاد ہے کہ اگر کوئی فاسق بھی اپنے رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے نا تو اللہ اس کی روزی میں اضافہ کر دیتا ہے لیکن اس کی مقابلے میں اگر کوئی فاسق اگر کوئی شخص نماز اور روزے کا پابند ہو لیکن اپنے رشتداروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ آخر کے حضاب کے علاوہ اس کی عمر اور روزی میں کمی آ جاتی ہے علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ فرمانے بیون انہاں کے جن نمبر سترہ میں ایک سو دس احادیث وعدین اور اولاد کے حقوق کے بارے میں ایک سو دو دو دمائے جمع کی ہیں ہمارے چھتے امام مجلسی رحمت اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں سلو ارہامکم وبر رب اخوانکم ولا بہتنی سلامی ورد درجمہ ترجمہ سلح رحمی کرو اور نیکی اور دینی بیانتے نیکی کا سلوک کرو اگرچہ اچھا سلام اور جہاں دینے کے حد تکی پھلو بات عدیث میں ہے کہ سلح رحمی شعروں کو آباد کر دیتی ہے مطرمہ عدیث نے چلتا حضر فاطمہ علیہ السلام کے مشہور خود گر extension نزل زیادہ ہونا سلح رحمی کی جواب میں حضر فاطمہ علیہ السلام کے مشہور دل میں نزل کا زیادہ ہونا سلح رحمی کے 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 وزیلہ سے اور سلح رحمی کی سلام و specified ملتے ہیں مقدر سے بس اسے خفتوطی سے نبانا سیکھو والسلام علیکم وآلہ وسلم